انیس سو تہتر میں جب میری ماں میری بہن کو اسپتال میں جنم دے رہی تھی تو ٹھیک اسی سمیں ان کے پتی اپنا سمان باندھ کے گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے میری ماں ان سے تو ناراض تھی ہی تھی پر ساتھی میں وہ زندگی سے بھی ناراض تھی کیوں ان کے ساتھ یہ انہائے ہوا کیوں یہ انفیرنیس ہوئی لیکن نہ یہ واقعہ میری ماں کی زندگی کا ایسا پہلا واقعہ تھا اور نہ آخری انیس سو سنتالیس میں جب بھارت کا بڑھوارہ ہوا اور میری ماں بھارت آئی تو اس سمیں ان کے پتا جی ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے گائے بہنسوں کا انتظام کر کے آنا تھا لیکن وہ پھر کبھی آئے نہیں ان کی خبر ہی آئی اب پانچ سال کی بچی کو اس بات کو گلے لگانا پڑا کی جسے وہ بابا کہتی تھی اسے وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گی اسے کبھی گلے نہیں لگا پائے گی شاید پہلی بار میری ماں نے زندگی کو کوسا کی کیوں ان کے ساتھ یہ انیائے ہوا کیوں یہ انفیرنیس ہوئی میں میری ماں کی دوسری شادی سے ہوا اور میرے پیدا ہونے کے لئے ماں پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی گئی تو ڈپریشن کو تو آج بھارت میں کوئی صحیح سے نہیں سمجھتا انیس سو اسی میں تو منٹل ہیلتھ کے وشے میں بھارت بہت پچھڑا ہوا تھا پتا جی کو لگا کہ ماں ڈرامے کر رہی ہے اور ڈاکٹروں کے پاس علاج کے نام پر بجلی کے جھٹکے تھے جب ماں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ گسے میں تو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا کمپیشن بھی وزڈم بھی پر جب وہ نراز ہو کے زندگی کو کوستی تھی اس سے بھی میں نے ایک بات سیکھی یہ جو جیون سے ہماری فیرنس کی اپیکشہ ہے نا یہ سرے سے ہی غلط ہے روز لاکھوں لوگ مرتے ہیں درد جھیلتے ہیں جانور جانور کو کھا جاتا ہے دھوکہ درد بیماری مرتیو یہ تو جیون کے تانے بانے کا حصہ ہے اور جب یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ دکھت ضرور ہے پر ہم اسے انفیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیرنس پرکردی کا کوئی نیم نہیں صرف ہماری اپیکشہ ہے اور اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہر اس دن جس دن ہمارے ساتھ کچھ دکھت نہیں ہوتا ہمارے پاس خوش ہونے کا ایک کارن ہوگا